ملے بھئی ہو گئے بگ سٹاکس ہو گئے بڑی آسی ٹاپ کالز کا تڑکا اب نیوز فلوز کی طرف موف کر آجائے ریزلٹس ہیں خبریں ہیں اور اس پہ باتچیت کرنے کے لئے حرشدہ آپ کو آپ کی سکرینز پہ ریڈی نظر آئیں گی پہلے تو نفٹی کا ایک نمبر جس پہ ریعکٹ کرنا ہے برثڑے بوئی آپ گراسیم کا چارٹ ریڈی رکھنا آ رہا ہوں آپ کے پاس حرشدہ نمبر کیسے لگے گراسیم کی کیس میں منافع میں قریب آٹ پسند کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے 236 کروڑ کے آس پاس منافع آتا ہوا ورسز 257 کروڑ ریونیو حالاکہ 3% بڑھ کر آیا ہے ہم پر 6400 کروڑ کا فگر دیکھنے کو ملا ہے اور ابیٹا میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو ہے قریب 9% تک کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے 522 کروڑ کے آس پاس وہ فگر اوبھر کر آیا ہے مارجن سوڑے سے ایکسپینڈ ہوئے لیکن گراسیم کی کیس میں کمپنی نے کہا ہے جہاں پر ویسکوز بزنس میں ایک گروہ ہے وہیں کیمیکل بزنس میں زیادہ دیگروہ دیکھنے کو ملی انفاکٹ باقی انڈسٹری کے طرح ان کے بھی کیمیکل بزنس پر پریشہ ہے قریب 23% تک کی گراوٹ وہاں پر دیکھنے کو ملی تو وہ انفاکٹ ڈرائگ کر رہا ہے نمبرز کو یہ ٹھیک ہے تو ملہا ملے جو لے انمان کے مطابق نمبرز ایسے ریڈ کر یہ گراسیم کو مانس چارج پہ گراسیم کیسا پلیسٹ دیکھیں آٹھ ہفتے آٹھ یا نو ہفتے ہو گئے جب سٹاک کوشش کر رہا ہے 2150 کے اوپر سسٹین کرنے کی لیکن ہمیشہ وہاں پر ایک سلیم پریشہ دیکھنے کو ملنا ہے اور کل بھی اگر آپ دیکھیں تو 20 اور 52 اوئیگ ایوریج کی نیچے کی کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ 60 میل چارپے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ خیرنشور پیٹن تو دیکھیں گا شاید ہمیں یہاں پر 2000 تک کے باہر دیکھنے کو ملیں گے تو کوشش کرنی ہے کہ کھریداری نہ کرے کرنے لیوز پر لوہ لیول پر اگر 2000 کے آس پاس آئے گا تو وہاں پر پھر سے ایک پر انیلائز کریں گے اور اگر باؤن پیک دیتا ہے تو کھریداری کیول 2100 رفع کی اوپر کریں ٹھیک بات گراسیم اس سمیں تو آوائیڈ ہے ٹھیک تھاک نمبرز ہے جیسے ایکسپیکٹیٹ تھا ڈیلور کر دیا ہے بسے کمپنی نے پر ایک ریزٹنس ہے جس کو پار کر پانا مشکل ہو رہا ہے سٹاک کے لیے گراسیم تو خیر نفٹی کا نمبر تھا اس لئے پہلے چرچہ گری زیادہ سب کی نوزریں اٹکی ہوئیں تھی لائی سی کے ریزالٹس پہ جو بازار بند ہونے کے بعد آ لے تھے لائی سی پہ پارتیو آپ کے پاس آؤں گا اور چارٹس کے لیے گا بازار آپ ریڈی رکھنا لائی سی کی چارٹس ہشتہ نمبرز کیسے لگے پہلے ٹوٹل بزنس ہمیں کس طرح کی گروہ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیویڈن کی بات کریں گے تو ٹوٹل آنیول پریمیم ارن میں سات پسند کا اضافہ ہے تیرہ ہزار ایک سو ترسٹھ کروڑ پر یہ فگر آیا ایکسپیکٹیشن تھی تیرہ ہزار ستاون کروڑ کے آس پاس تو وہ ایک بیٹ ہے ویلیو آف نیو بزنس میں آپ دیکھئے فورٹی سکس پسند کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے چھبی سو چوٹیس کروڑ کا یہ فگر ہے یہاں پر بازار انمان لگا رہا تھا یہ اٹھارہ سو اسی کروڑ کے آس پاس آئے گی اسے کہیں گنا زیادہ بہتر پرفارمنس دیکھنے کو ملا ہے مارجنز آپ دھیان دیجئے فورٹین پوائنٹ سکس پسند سے بڑھ کر بیس پسند کے آس پاس آتے ہوئے تو ساڑھے پانچ سو بیسس پوائنٹ کا اضافہ دراصل ان مارجنز میں دیکھنے کو ملا ہے اب چار روپے پرتی شہر کا ڈیویڈنٹ آناؤنس کیا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو ٹوٹل ڈیویڈنٹ آؤٹ کو جو رہے گا وہ قریب پچیس سو انتیس کروڑ رہے گا جس میں سرکار کی کھیمے میں قریب قریب چوبی سو چالیس کروڑ جائے گا وہ ایک طرف لیکن لگاتار یہ جو سٹاک آؤٹ پرفارم کرتا ہوا دکھائی دیا ہے یہ نمبرز ان فیکٹ امید سے کافی بہتر ہیں تو دیکھتے آج کتی اور تیزی بنتی ہے بھائی صاحب کوئی کمپلینڈ نہیں الائی زی کے نمبرز پہ ہر پیوانے میں بزار امید سے بہتر مارجنز میں گزب کا ایکسپینشن جب اس کے پیئرز میں نے کال صبح ہم لوگ میکس فنانشل کے نمبرز ڈسکاز کر رہے تھے ویلی آف نیو بزنس مارجن ہزار بیسس پوائنٹس اڑا تھا لائی سی کا پانچ سو بیسس پوائنٹ امپروو ہوتا ہوا گزب کے پارتیو لیکن بہت چلا ہوا سٹاک تین وہینے میں آج سوبر ایکٹس آپ دکھا رہے تھے ستر اسی پرسنٹ کے آس پاس کا جم کہاں پانچ سو روپے سال کے لوز کہاں ہزار گیارہ سو پر آکے کھڑا ہوا ہے کھڑی درہا آپ لوگ گیارہ سو پے آنے یہ سی اگر پرائیس تو امیدڈو کی اس ساب سے دیکھے تو لائی سی اس کے پرائیس سکتے پیر سے بہت ہی سستا ہے اور ناو دہ فیکٹ کی پی ایسیوز میں ہم دیکھ رہے کہ بہت بڑا کانفیدنس رینستے ہو رہا ہے ان ترمز آر ویلیوشن ری ریٹنگ تو یہاں پہ اگر میں کمپیرزن کروں تو لائی سی بہت ہی اندر ویلیوڈ ہے not only that i think سب سے positive surprise یہ quarter میں تھی کی value of new business margin expansion were almost to the tune of 20% i think this was not penciled in اگر street consensus دیکھے تو 15 to 16% on the higher side تو یہ جو haunted business points کا expansion value of new business margins میں دیکھا ہے i think that has positively surprised the street despite the fact ki LIC میں کرانا پا ہے اور اگر دیکھنے چاہے تو from the IPO price run up is hardly any amount تو اس لیہا سے i think definitely یہاں پہ اور upside بنتی ہے 17 کی trail PE پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس حساب سے بھی بہت ہی سستہ ہے اور جس طرح کا LIC کا اگریشن ابھی دیکھ رہے ہیں in terms of trying to corner its market share i think مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ upside رہے گا سب سے بڑی رہات کی بات یہ ہے کہ government نے announcement already کر چکے کہ جو supply آنے والا تھا stake dilution کے لیے وہ کافی حد تک postpone کر دیا ہے تو that will be i think very good news for LIC تو مجھے لگ رہا ہے کہ despite 7 لاکھ کروڑ کا market cap یہاں پہ اور upside بنتی ہے بلکل عشی شکی کیا ہوتا ہے ہم 20-20 سال سے کام کرنا ہے ہمارے psyche وہ ہوگئی بہت چل چکا ہے جیسے آپ نے بولا بہت چل چل چکا ہے بہت چل چل چکا ہے 500 رکھو کیونکہ ہم reference point دل جاتے کہ 500 سے چلنا چلنا چل ہوگا ہے 964 کا issue price تھا اس کے بعد اتنا underperform کیا valuation ایک دم سستے ہیں prime minister نے خود endorse کر دیا اس کو اور جیسا آپ پارتیو نے بولا وہ پوسپون کیا انہوں نے مجھے نہیں لگتا کہ اب گورنمنٹ اگلا tranche وہ 2000 سے پہلے بیچے گی سمپل میں یہ نہیں کر رہا ہے کہ 2000 کلی ہو جائے گا stock price لیکن اب جب بھی کوئی stock اپنا issue price cross کرتا ہے اس کے بعد وہ رکھتا نہیں ہے نورملی اس کے بعد اس میں momentum آتا ہے اور اگر free float ہے کتنا 3.5% کا free float ہے اب سب line لگائیں گے اس کو buy کرنے کی یہ issue ہو جائے گا یہاں پر LIC کی press release میں ایک interesting جیس تھی management کی commentary management نے کہا Q3 numbers are just the beginning of our journey اس طرح statement آتا ہوا خیر کب سر تاور توڑ تیزی life insurance ہم سب daily بھسے ہوئے تو IPO کے سمیے سے کیا لگ رہا ہے چارٹ میں اور دم خم دیکھ LIC کا چارٹ نے بہت اچھا signal دیا تھا 675 کے اس پاس اس کے پاس ہزار پار کر لیا تو 4 digit میں آگیا سٹاک اب یہ ہزار جو ہے یہ ایک سیکھولوجکل سپورٹ بن گیا شوٹم ٹائم فرم میں یہ سٹاک سٹریچ ہے تو آتا ہی نہیں آتا دوسری بات ہے وہ ٹائم ویس کریشن ہو سکتا ہے پرائیس کریشن بھی سکتا ہے لیکن یہاں ہزار سے اپنیو ٹیٹھ کر رہے 1100 سے اس کے zون میں لینا چاہیے لیکن اس کو holding ہونا چاہیے سٹاک ہے اب 1000 ایک سٹرانگ سپورٹ بن گیا ایک بیس بن گیا تو ٹریڈنگ کے لیے سٹریچ ہو سکتا ہے پر اگر خریدنا ہے تو میڈیم سے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے لیات سے لائی سی بہت اٹریکٹیو چارٹ پہ بھی اور چلنے کے بابجود جیسے پارتیو منشن کر رہے ہیں ویلویشن کے فرنٹ میں آج بھی اٹریکٹیو تو بھئی یہ پوڈیشنل بائی لانگ ٹرم بائی بنا ہوا ہے اب آتے ہیں وہ بینگلورو کی دوہ اور دارو پہ اور اس کے لئے تو بہتی صاحب کے پاس چلیں گے بیوکن اور UBL ارشدہ کیسے رہے دونوں بائیوکن کے case میں منافع دیکھنے کو ملا ہے منافع آپ دیکھیں گے آیا ہے چھے سو ساٹھ کروڑ کے آس پاس بائیوکن کے case میں ریونیو چوتیس پسند بڑھ کر آیا ہے تین ہزار نو سو ترپن کروڑ کا وہ فگر ہے چوتیس پسند کا اضافہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابیٹا لیول آپ دیکھیں گے 43 نیلی 43.8% تو 44% آپ دیکھئے گا 926 کروڑ پر آتا ہوا یہاں پر margins میں improvement 22% کے margins 23% کے اوپر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جنرے کاروبار پرفارم نہیں کر رہا وہاں پر گراؤت ہے لیکن ان کے بائیو سمیلر کاروبار میں دیکھا ہے اس quarter میں قریب 65% تکہ اضافہ بنتا دکھائی دیا ہے یہ year on year میں آپ کو بتا رہی ہوں حالیک اچھے نتیجوں کے بیچ میں ایک set back یہ ہے کہ company کے جو cfo ہیں انہوں نے resign کر دیا ہے یہ effective ہوگا March 15 onwards تو وہ تھوڑا سا set back ہے اور ساتھ ایک ایک وزنس head نے دراصل استیفہ دے دیا ہے تو یہ خلقہ سا negative ہے دوسری طرف UBL کی اگر بات کرے تو UBL بھی منافع دکھا رہی ہے 2.5 کروڑ کا loss تھا اس کے سامنے منافع آیا کری 85 کروڑ کا revenue میں 13% تک کی growth 90% کا اضافہ دیکھ دیکھنے کو ملا تو لگ بک EBITDA ڈبل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اس business میں آپ گور کریں گے تو margins 4.8% کے تھے بڑھ کر 8% پر آئے ہیں ساتھی ساتھ volume growth بھی پچھلے سال استماعی میں 4% تھی اس quarter میں 8% deliver کی ہے premium business میں جو volume ہے 14% بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے تو دونوں دوا اور دارو دراصل منافع ہمارے ہیں دونوں میں بڑیا margin expansions بہتی صاحب آپ کے لئے نہ پسند کروگی دوا یا دارو بیو 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 بنا ہو بیو 100% 295 تک کا زون دیکھنے میں سکتا ہے وہی میں اگر یو بیل کی بات کروں تو اس میں آشی جی آپ دیکھیں گے تو کنٹینیس لی پریشر بنا ہوا ہے اور سٹاک جب 25 جائنگری کو اپنے 20 دیما کے نیچے سلائیڈ ہوا تھا تو وہاں سے اس میں کوئی بھی بھولگا کار ہے تو اس میں ایک انٹرادے میں سیلنگ دیکھنے مل رہی ہے سٹاک اپنے بولنجے بانڈ کے لور بانڈ پر آ چکا ہے ہمیں لگ رہا ہے اس میں ہمیازہ سٹاک بغتتا ہے otherwise numbers بائیو کون کے اچھے یو بیل سٹاک تھوڑا سا تھک رہا ہے اور یو بیل میں ایک بات دھیان رکھئے گا جو expectations تھیں اتنا margin expand نہیں ہوا ہے میں نے brokerage reports دیکھی ہیں 11% plus کی margins کی expectations آگایا بیٹھے ہوئے بڑا margin تگڑا لیکن وہ 8.5% پہ آیا ہے تو expectations سے تو muted ہے اور بہتی صاحب بھی کہہ رہے دوری رہی یو بیل سے بائیو کون بہتر stock نظر آتا ہے دو cement majors میں کہا تھے رامکو cement واحدہ میں اور cash میں jk لکشمی ان دونوں کے numbers بھی بزار بند ہونے کے بعد آئے ساون صاحب پلیز دونوں کے چارچ لڑی رکھئے گا کہیں پہ کوئی trade دیکھے تو حجدہ numbers کیسے رامکو کے ساتھ شروعات کریں گے جہاں پر منافع میں قریب 38% تک کی growth دیکھنے کو ملی ہے 93 کروڑ کا منافع آیا ہے expectation however 137 کروڑ کی تھی revenue قریب 5% بڑھ کر 2106 کروڑ پر آیا ہے یہاں پر expectation 2192 کروڑ کی تھی تو وہاں پر بھی ایک miss ہے EBITDA level میں قریب 38.9% تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے 445 کروڑ کے انمان کے سامنے 395 کروڑ company نے deliver کیا margins expand ہوئے 18.8% پر آیا ہے لیکن یہاں پر بھی expectation تھی کہ margin 20% کے اوپر آئیں گے تو امید پر completely خری نہیں ہوتا رہی ہے یہ company jk لکشمی سمنٹ کے case میں اگر آپ دھیان دیں تو منافع قریب 88% بڑھ کر 143 کروڑ پر آیا ہے revenue میں قریب 9% کا اضافہ ہے 1702 کروڑ کے آس پاس اور یہاں پر EBITDA میں 63% تک کی growth ہے 302 کروڑ پر وہاں پر بھی in fact performance better ہے jk لکشمی اچھے نمبر 10 والے margin بڑھ کر 15% آتا ہوا ہے ریمکو کے margins improve ہوتے ہیں 14 سے بڑھ کر 18% لیکن جیسے UBL کی کہاں نہیں تھی expectations یہاں پہ 20-21% margins کی تھی تو اس لیہات آپ سے slight disappointment لیکن ساون ساپ چارج پہ کسی میں کوئی trade آسیس جی ایک چیز دو دونوں میں common ہے دونوں ہی range bound ہے اور دونوں ہی ایک strong range میں فسے ہوئے اگر ہم ریمکو سیمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ قریبن کل کی closing 975 ہے اور 950 کا ایک بہت strong support ہے تو اگر کوئی longs hold کر رہا ہے آپ stop loss رکھیں 950 پہ کوئی fresh initiate بھی کرنا چاہے اگر آپ کو 965 میں مل جائے تو spot closing 950 کے stop loss سے آپ ایک buy کر سکتے کیونکہ risk کم ہے اور ایک بہت اہم support ہے اور یہاں سے اگر pullback ملیں آپ کے جو targets ہونے چاہے کم سے کم 990 ہزار کے ہونے چاہے جی کے لکشمی سیمنٹ میں مجھے کوئی trade نظر نہیں آرہا ہے بہت ہی strongly range bound stop ہے تو اس کو میں avoid کرنا چاہوں ٹھیک ہے یہ سیمنٹس ہی کہانی اس بیچ ڈلی سے لکشمن بھی ready ہے کل شام کو cabinet اور ccea کی بیٹھک ہوئی تھی اس کے outcome سے بس لکشمن کے پاس ابھی جاؤں گا اس سے پہلے حجدہ باقی کے cash والے results کون کون سے in fact کئی سارے counters ہیں جس پر آج react کرنا ہے ارشیش ایک تو تو اس لحاظ سے اس کو پہلے پی ایسیو کمپنی آپ کے سامنے پیش کر دیتے کیونکہ پی ایس کیوز کو لے کر ہم نے دیکھا ہے کافی اوٹسا market میں ہے مہا پر آپ دیکھئے اگر performance کیسا ہے ارکون کے لئے آئے میں growth ضرور دیکھنے کو ملی ہے 30% کی منافع بھی قریب 29% growth ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے ابیٹا growth بھی نظر آ رہی ہے بامر لوری کا business اچھا growth ہوا ہے منافع میں 85% کی growth آئے قریب 14% بڑھ کر آیا ہے ابیٹا میں قریب 47% کا اضافہ ہے لیکن کہاں پر disappointment ہے rvnl rvnl کی آئے 6% نیچے ہے منافع میں 6% کی گھراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور ابیٹا بھی pressure میں ہے mstc کے case میں بھی وہی ہوا ہے آئے 1.5% گھٹی ہے منافع 9.5% گھٹ کر آیا ہے بس ابیٹا growth قریب 4% کی ہے تو یہ وہ psu کمپنیاں ہوئیں اب دوسری کمپنیوں پر آتے جہاں پر performance اچھا ہے تو good category میں آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے ایک تو آپ کا رہے گا itd cementation بڑھیا performance منافع 112% بڑھ کر آیا آئے میں 52% کی growth ہے ابیٹا 96% بڑھا ہے schneider electric آئے 29.5% بڑھ کر آئی ہے منافع میں 100% سے زیادہ کی growth ہے 87% کا اضافہ ابیٹا میں جے کے لکشمی کی ہم بات کر چکے performance اچھا ہے newland labs 46% کی growth آئے میں آپ گوھر کریں منافع 162% بڑھ کر آیا ہے اور قریب ڈھائی گناہ ابیٹا growth دکھا رہا ہے یہ performance global health یعنی کی میدانتہ 19.5% nearly 20% کی آئے growth ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر profitability اور ابیٹا میں بھی اچھے خاصی growth دیکھنے کو ملی ہے یہی situation ساندھار میں بھی ہے جہاں پر profitability 28% بڑھ کر آئی ہے astra microwave کی case میں 38% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے منافع میں شلپا میڈی کیر loss سے profit میں آئی ہے 4.6 کروڑ کا profit دکھایا ہے دو گناہ ابیٹا بڑھتا ہوا 9% کی revenue growth اور astrazeneca کی case میں آپ دیکھیں گے ابیٹا operationally اچھا performance ہے profitability پر کچھ impact آتا ہوا وہ اچھے نتیجے ہوئے جو نراش کر رہا ہے اس میں سب سے آگے ہے پتانجلی revenue flat ہے لیکن profit میں قریب 19% سے زیادہ کی گراوٹ ابیٹا 6% گھٹ کر آیا ہے کوئیوکو کیمبلن 42% تک کا گراوٹ منافع میں 0.5% آئی میں گراوٹ ہے ابیٹا ہوایور بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اگر آپ ہائیکل کے performance دیکھیں تو وہاں پر بھی clearly pressure دیکھنے کو ملا ہے 39% منافع میں pressure ہے 18% revenue گھٹا ہے 13% کی گراوٹ یہاں پر ابیٹا میں دیکھنے کو ملے ہیں اوہ بابرے لمبی لسٹ ہے بھئی یہ ہیں وہ stocks cash market والے جو آج اپنے رڈا پر رہیا beautifully ہجدہ نے explain کر دیا کہاں اچھا کہاں برا اب پہلے چلا جائے لکشمن کے پاس ڈلی فیل لٹوں کا ہجدہ کے پاس باقی کے stocks کی نیوز کے لیے کل cabinet اور cca کی بیٹھک میں ایک تو telecom sector related developments تھے اور باقی لکشمن good morning دو میں توڑ دیتے ہیں پہلے telecom space جو سین بی سی واس کی exclusive تھی ہم نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ اس cabinet cca میں telecom سے جوڑے فیصلے سامنے آنے والے ہیں اس پہ مہر لگتی ہوئی کیا اپ ڈیٹس ہیں پہلے تلی کام related دیکھیں دراصل سرکار نے آٹھ الگ الگ بینڈ میں spectrum auction کو منجوری دی ہے cabinet کے بیٹھک میں اور اس میں تین خاص بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس spectrum کے auction کے ے جیسے ہی ایکسپائر کریں گے ان کا رہیں گے اور اس سے سرکار کو ویسے ہی پورا ماننا ہے کہ spectrum fee اور auction سے قریب ایک 1.2 لیک کروڑوں پہ سرکار کو آمدنی ہوگی اور اس سے 4 لاکھ 20 000 ایسے سائٹ روپیٹر نے ایڈنٹی فائی کیے ہیں جہاں پہ 5G کو انسٹال کرنا ہے تو اس auction کے بعد یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا بتا دو کہ سارے auction جو ہے اسی سال ہونے ہیں سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو پتا چلا تھا کہ ٹیلی کچھ اپ ڈیٹس آنے والے لکشمن دوسری طرف کچھ اور بڑے فیصلے میرے خیال سے وہ ریلوے سے جوڑے ترانسمیشن پروجیکٹ کو منجوری دی گئی ہے دراصل چھے الگ الگ ریلوے پروجیکٹ ہیں جس میں راستان امریت سر تیلنگانا گجرات جہاں پہ جیسے جائپور سوائی مادھ پور ریلوے لائن کے ایکسپنشن ہے اس طرح سے اس پہ 12343 کروڑ پہ خرچ کیے جائیں جائیں گے چار سال تک چلے گی 26 تک چلے گی چھے ہزار کروڑ پہ خرچ کیے جائیں گے اور چھوٹے مجھولوی جو کسان ہیں جو فیشری میں لگے ہوئے ان کو پروموٹ کیا جائے گا ان کی مارکیٹنگ کو پروموٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ فیشری ایکوکر انفراشترکچر ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اس کو سرکار نے اگلے تین سال کے لیے بڑھانے کا فیسل دیا ہے فیشری اور ریلوی کے لیے مہت پروموٹ فیسل دیا گیا گیا فیشری اور ریلوی اور ادھر ٹیلی کام سپیکٹرم کی نیلامی یہ تین امپورٹن انانونسمنٹ لکشمن نے پیوٹفلی آپ کے سامنے ہائلائٹ کر دیا ہے ریلوی سٹاکس کل نتیجے میں دیکھ رہا تھا تھنڈے ہی تھے سٹاکس پیڈ بھی رہے پر یہ انانونسمنٹ دیکھتے ہیں کتھا جو شاہر واپس آتا ہے ریلوی ایز سپیس میں لیکن حرشتہ باقی کے ساتھ سٹاکس بیل ریڈار منجو اگروال نے ریزائن کھڑ لیا ہے یہ ریسٹرکشن لگے ہیں ایک فروری آنورد اس کے بعد ان کا ریزگنیشن آیا ہے یہ فارمہ سبی کی ڈی ایم ڈی تھی اور پیمن بینک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی دوہزار ایک سی آئی آر سی ٹی سی نے ایک اترہ سرکار کے ساتھ دراصل ایک ایم ایو سائن کیا ہے آئی آر سی ٹی سی خاص طور سے ٹور سٹ ٹرین دراصل شروع کرنے والی ہے اس ٹی کے لئے تو وہ سٹاک بھی آج خبروں میں اوکی وائدہ کے کرب میں دھیان رکھی گا اور بندو فارما بائیو کون اور پی این بی آتے ہوئے اور زی انٹرٹینمنٹ باہر جاتا ہوا شلپا جی پہلے بی ایچ ایل پانچ ہزار پانچ سو کرو روپے کا بڑی آرڈر ہریانہ کی طرف سے آتا ہوا اس کا اپنی کے پاس اگر بی ایچ 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 سو 250 سے 270 تک آئیں گے لیکن 220 کا نیچے جاتا ہے تو تھوڑا اور پروفٹ بکنگ آسکتا جہاں پہ 205 کے levels آسکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں آؤ اوٹو پر ریاکشن کیسا آرہا ہے گابا سر گابا سر پی وی رائنوک سمل نہیں رہا تھا اب کل جا کے تھوڑا سا تھما ہے ایک دو دن سے آج ایک نئی مووی آرہی ہے تیری باتوں میں ایسے الجھا جیا دیکھو گے آپ نہیں اب تک تو انوائٹ نہیں آئے یہ تو شاہد کپور کی ہے کسی کی بھی ہوتے ان کو وہ دیکھتے تو مجھے بلا لیتے آچھا وہ دیکھتے تو بلا لیتے آج پی 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 ٹکی چلی پی 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 چھوکلیت بی ویلیتن پی 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 شلوہ جیہاں پہ HDFC بینک سب جاننا چاہتے ہیں بھئی آپ لوگ کیسے پوزیشن کر رہے ہو کیا اور ویکنیز گھراتی بھی نظر آ رہی ہے پوزیشن کیسی ویلٹ اپ ہو رہی ہیں آپ لوگ کا اپروچ HDFC بینک کو لے کر کیا ہے آشی جیہاں پہ HDFC بینک پہ بہت کریٹیکل سپورٹ 1380 پہ ہے یہ اس کا ایک دم وہ میک اور برک فائنل جس کا ہم لوگ بول سکتے ہیں کلائماکس زون ہے اگر یہ اس کے نیچے جاتا ہے then یہ پہ ایک فری فال رہے گا جہاں پہ یہ 1300 1200 پتہ نہیں god knows what can happen but اگر یہ 1380 hold کرتا ہے تو ایک چھوڑا bounce back towards 1460 1480 تک آ سکتا ہے but we are not advising any sort of you know recommendations HDFC بینک میں ابھی okay بھائیس آپ دیکھتے ہیں بھائی کہاں تھمے گا لیکن اس کے ساتھ ایک کام کرا جائے منافع کی تیاری اب سمیٹنے کا وقت ہے ہم نے لاجلی سارے امپورٹن سٹاک سارے دیولپمنٹ سے بات کر لی زومیٹو کی بروکریز لیٹڈ ڈیولپمنٹ کافی سارے تھے وہ بھی بگ سوکس میں cover کر لی سب ہو گیا ہے منافع کی تیاری سمیٹ کے آپ شروعات کر رہے ہیں پہلا سودا کی دیکھر دیکھر دیولپمنٹ کافی صلاحوں کو بیشترار بیشترار بے ہمارے دیولپمنٹ سارے تھے بشتران بیشترار بھائی بیشترار بھائی س 90 دیولپمنٹ پوچھے اپنیے پھائی بہتاک رہے ہیں بہتاک رہے ہیں موسیقی